بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں کلہ درابر میں اور آپ کو ایک نہایتی تاریخی امارت دکھانے جا رہا ہوں یہ وہ امارت ہے جہاں پر اس وقت کے جو مجرم ہوتے تھے ملزم ہوتے تھے ان کو پھانسی دی جاتی تھی آپ اس کو پھانسی گھاڑ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے باہر موجود ہوں یہ دیکھیں یہ باہر جو ہے آپ کو اس کا تختہ بھی نظر آ رہا ہوگا جس کو کھینچا جاتا تھا تو بندہ جو تھا وہ نیچے آگ گرتا تھا اور اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی یہ دیکھیں یہ سامنے اس کا ڈور ہے یہ میں اب اندر داخل ہوتا ہوں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی اس کا دروازہ ہے دو دروازے ہیں آمنے سامنے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی شیلوز بنی ہوئی ہیں چاروں طرف اس کے یہ دیکھیں یہ بھی ایک چھت ہے یہ دیکھیں کچھ چھت اس کی ٹوٹ چکی ہے تو اس کی جو لکڑیاں ہیں دیار کی وہ نیچے آگ گری ہیں یہ دیکھیں اوپر سے تو چھت بالکل ختم ہو چکی ہے نا اور اوپر سے جو سورج کی روشنیاں وہ اندر دکھ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ چاروں طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر لوگوں کو جو ہے پھانسی دی جاتی تھی یہ پھانسی دینے کے ویسے تو کافی سارے طریقے ہیں آپ جانتے بھی ہیں سٹارٹ میں جو ہے تلوار کے ذریعے گردن کاٹی جاتی تھی یا پھر کلہارے کے ذریعے جو ہے وہ تن سے گردن کو جدا کر دیا جاتا تھا اس کے بعد پھر توپ کے آگے انسان کو باندھ کر اس کے ذریعے پھانسی دی جانے لگی اور یہ طریقہ جو ہے مغلو نے بھی جاری رکھا اس کے بعد بریٹش نے بھی جاری رکھا اور اس طریقے کے جو بانی کہا جاتا ہے جن کو تو وہ تھے پرتگیز جنہوں نے پندرہ سو نو میں یہ طریقہ سٹارٹ کیا تھا اور اس کو انگلیش میں کہتے ہیں بلوئنگ فروم دا گن تو توپ کے آگے جو ہے اس بندے کا سر باندھی آجاتا تھا اور پھر فائر کیا جاتا تھا جس سے اس کا جو سر تھا وہ تن سے جدا ہو جاتا تھا اور پچاس سو فٹ کی بلندی پر جا کے دوبارہ نیچے گرتا تھا اور اس کا جو باقی دھڑ ہوتا تھا وہ ہنگر جاتا تھا اس طرح سے فانسی دی جاتی تھی پھر اس کے پر کافی اترازات ہوئے اور آخر میں یہ تیہ ہوا کہ فانسی کے طریقے کو تبدیل کیا جائے تو پھر رسی کے ذریعے لٹکا کر فانسی دی جانے لگی یہ دیکھیں یہ ہمیں باہر سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا دوسرا حصہ دوسری سائٹ سے اس کا ایک ویو دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس کے جو تختیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جگہ جگہ سے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور اینگل ہے اس کا تو اب تو اس کی حالت کافی خراب ہے اور اب کیونکہ حکومت نے اس کے لیے فانس جاری کر دی ہیں اس کلے کی مرمت کے لیے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں اس کی کوئی بہتر شکل آپ کو دکھائی دے سکے یہ دیکھیں یہ میں اور اینگل سے دکھا رہا ہوں آپ کو تو ابھی میں آگے چلتا ہوں اسی کے پیچھے جو ہے نا وہ جیل ہے جہاں پر ان مجرموں کو قید رکھا جاتا تھا اس سے تھوڑا سا ہی پیچھے بیک سائیڈ پر وہ آپ کو کسی اور دن دکھاؤں گا میں ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں شاہی استبل جہاں پر گھوڑے وغیرہ رکھے جاتے تھے یہ دیکھیں یہ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو نواب صاحب کا پسندیدہ کمرہ دکھایا اس کے نیچے ہی اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہ شاہی استبل تھا ایک منٹ میں وہاں تک پہن جاؤں کیونکہ راستہ بہت خراب ہے کھدائی ہوئی ہے جگہ جگہ سے پانی بارشوں کی وجہ سے جو ہے نا نیچے جو کمرے ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں اور جگہ جگہ پر جو ہے حالت کافی خراب ہے فرش کیے دیکھیں یہ ساری لکڑی پڑی ہے یہ دیکھیں یہاں پر گھوڑے باندھے جاتے تھے تین اس طرح کے کمرے ٹائپ بنے ہوئے ہیں جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے تھے اور اسی جگہ سے جو ہے پورے کلے کے اندر جو ہے پیغام رسانی ہوتی تھی یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے اسی طرح کا کمرہ یہ دیکھیں اس کی چھت دیکھیں اب اب یہ ایک اور بھی ہے یہ دیکھیں یہ تیسرا تو یہیں سے جو ہے پیغام رسانی ہوتی تھی پورے کلے کے اندر تو یہ جو کلے کی دوار ہے اس کے بالکل ساتھ ہی بنا ہوا ہے یہ یہ اوپر جو ہے نواب صاحب کا وہ کمرہ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دفتر بنا ہوا ہے جہاں سے آگے پیغام رسانی کی جاتی تھی یہ بالکل کلے کی دوار کے ساتھ ہے اور اس کی جو دوار ہے کلے کی وہ اس سائیڈ سے کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ابھی میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دفتر یہ دیکھیں اب تو اس کی بھی کافی حالت خراب ہے یہاں سے جو دیار کی لکڑی ہے وہ نکال لی گئی ہے اس ٹائم اس کلے کے اندر دیار کی لکڑی اربوں روپے کی حساب میں پڑی ہے اربوں روپے کی لکڑی صرف لکڑی پڑی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کی بھی چھت کا کوئی حال نہیں ہے لوگ اس کے اندر چوریاں کرتے رہ گئے ہیں لکڑیاں تک انہوں نے نہیں چھوڑی لکڑی بھی مہنگی ہے اسی لئے لوگ نہیں چھوڑتے یہ دیکھیں پچھلی سائیڈ پر اس طرح کے ہوادر جگہیں چھوڑی جاتی تھی تاکہ جو کمرہ ہے وہ تھنڈا رہے یہ دیکھیں اسی جو برامدہ ہے اس کے ساتھ اندر ایک اور کمرہ ہے یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ادھر سامنے روشن دان ہے اور ادھر سے آپ نیچے کلے کے نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ کافی انچائی کے اوپر ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو روشن دان پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو تو ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک اور سامنے ایک اور کمرہ ہے پھر چھوٹا سا وہ سامان کے لئے ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں اب ہم نکلتے ہیں اس جگہ سے باہر اور آپ کو دکھاتا ہوں اسی کمروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ زیر زمین کمرے جو ہیں بارش کی وجہ سے نمدار ہوئے ہیں سامنے آئے ہیں تو وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک سو تیس کمرے جو ہیں وہ اس کلے میں زیر زمین تھے جو کہ دب چکے ہیں مٹی کی وجہ سے اور جب جب بارش ہوتی ہے تو پھر پانی اندر تک گھز جاتا ہے تو وہ پھر نمدار ہونے لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ حالت جو ہے یہاں پر کافی خراب ہو چکی ہے کیونکہ کہیں بھی مٹی جو ہے وہ اتنی نرم ہو چکی ہے کہ کہیں بھی اگر آپ پاؤں رکھتے ہیں تو خطرہ ہے کہ آپ بیچ میں جا پڑیں تو نہایت دیکھ کر چلنا پڑتا ہے یہاں پر پورے کلے کا یہی حال ہے نیچے سارے کمرے واضح ہوتے جا رہے ہیں اس کے پر بھی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی ویڈیو میں آپ وہ ویڈیو وہ سب کچھ دیکھیں گے وہ رومز میں آپ کو دکھاؤں گا جو اس کلے کے اندر ہیں اور کس طرح سے نیچے سرنگے ہیں کلے کے اندر وہ سب کچھ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو یہاں پر کرتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ